اسلام علیکم دوستو میں انور سٹرنڈاپ پوٹر کے ساتھ آپ بھائیے کے سامنے حاضر ہوں آج انشاءاللہ امید ہے کہ آپ خوش ہوں گے انشاءاللہ تو آپ کے بڑھ بھی خوش قرم ہوگے تندرست ہوں گے تو آئی کی ویڈیو انشاءاللہ بہت فارمیٹیو انشاءاللہ ہمارے ساتھ جلے رہے ہیں آپ کو اچھے اچھی اصیل فارمیگ مطلعہ ٹیپس اور اصیل فارمیگ مطلعہ اسپیریمنٹ اور آئیڈیو ساتھ جا کر تجربات کرنے چھوڑنے انشاءاللہ بھائیوں کو ساتھ شیئر کرتے رہیں گے تو آئی کی ویڈیو بھائیو ہے کہ اصیل مرگے کی آنکھ کی ساخت اور اس کی شکلیں کو دیکھ کر ہم کس طرح جیجمنٹ کرتے ہیں کہ اس مرگے میں کتنی اصالت ہے یا یہ مرگا کتنی دیر تک لڑے گا یا اس کی کون سی بلڈ لائن ہے یہ آنکھ دیکھیں کہ ہم کس طرح جیجمنٹ کرتے ہیں اس کے بارے میں لٹیل بیاس کریں گے تو بھائیو آنکھوں کی شکلیں اور رنگ کے بارے میں تمہیں وضاحت کے ساتھ انشاءاللہ تعالی یہ ویڈیو انشاءاللہ بنے گی ہم آنکھوں کو دیکھ کر اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ مرگا کتنا جم کے لڑے گا یا کتنا اس میں سٹیمنہ ہے تو آئے کی ویڈیو کے پریسے پہا بھی رہا تھا سی松 کی ہم دو کٹہ گلی میں تقسیم کرتے ہیں تو سیinge انکوں کا ہم دو کٹہ گلی میں تقسیم کرتے ہیں ایک پہلے پہلے نمبر پہہ آئے اس کے ساخت کے لحاظے اور دوسری کٹا گلی ہے وہ اس کے رنگوں کے لحاظے پہلے نمبر پہ جو سیل کے شکل کے بارے میں وہ برونی ساخت کے لحاظے سیلو کے جو آنکھیں ہیں اس پہ ہم ڈسکس کریں گے شکلوں کے لحاظے پہلی آنکھ ہوتی ہے وہ وہ بادام آگ ہوتی ہے تو اس آنک کو بادامی آگ بھی کہتے ہیں جو کہ حسیل کی زبان میں یا شوک کی زبان میں اس کو بادامی آگ بھی کہتے ہیں یہ آگ بادام سے ملتی جلتی ہوتی ہے تو یہ جس طرح کے بادام کی شیپ ہوتی ہے اس طرح کس کی شیپ ہوتی ہے یعنی یہ پیچھے سے جو ہوتی ہے گول ہوتی ہے اور آگے کی طرف سے نکیلی ہوتی ہے جو چونچ والی سیڈ پر اس کا حصہ آتا ہے وہ نکیلہ ہوتا ہے جیسا کہ آپ سامنے پیچر میں دیکھ رہے ہیں تو یہ آنک جو ہوتی ہے اچھی آنک ہوتی ہے تو اس کے جانور جو ہوتے ہیں عام طور پر وطنی جانور ہوتے ہیں اور اس کا جو ہوتا ہے وہ باری یعنی جسم والے جانور ہوتے ہیں انہیں کا سٹیمنا بھی اچھا ہوتا ہے اور وہ جم کا لڑتے ہیں اور مار کھاتے بھی ہیں اور مارتے بھی ہیں تو یہ آنک جو ہوتی ہے یہ اصیل کے شوق شکین میں بہت اچھی تصور کی جاتی ہے اور یہ اس کے جانور بہت اچھے تصور کی جاتے ہیں اور ان میں حصالت ہوتی ہے بہت زیادہ تو ابدامی آنک بند گدی کے جانور میں پائی جاتی ہے اور وہ بند گندی بارے جانور جو ہیں اچھا لڑتے ہیں کھلے میں بھی لڑ لیتے ہیں لیکن بند گدی میں اچھے وہ فائٹر ثابت ہوتے ہیں ساخت کے لغан سے دوسرے پر بھی جو آنکھ آتی ہے وہ اس آنکھوں بولتے ہیں چیر treball آنکھ چیرمی آنکھ بھی بھی بڈام جیسی ہوتی ہے لیکن تھوڑا سا اس میں فرق ہوتا ہے یہ آنکھ جو ہوتی ہے بڈام آنکی کتہ ہوتی ہے بڈام آنکھ کے نکیلی سی آیڈ ہوتی ہے وہ چونس کی طرف ہوتی ہے لیکن اس کی چیرمی آنکھ کے نکیلی سی آیڈ ہوتی ہے نکیلہ جو ہوتا ہے نوک ہوتی ہے وہ جبرے کی طرف ہوتی ہے ہوئی ہوتی ہے تو یہ آنکھ بھی بہترین گلی جاتی ہے سو سیلوں میں تو یہ ان میں حصالت کوٹ کوٹ کے بری ہوتی ہے تو اس کے چینویں آنکھ والے جانور بہت اچھا لڑتے ہیں اچھے فائٹر ہوتے ہیں ان میں اچھا سٹیمنہ ہوتا ہے تو تیسرے نمبر پہ جو آنکھ آتی ہے وہ آنکھ بہی ہوتی ہے دنسی ہوئی آنکھ گہری آنکھ بھی جس کو بولتے ہیں اور پنجابی زمان میں اس کو دنگی آنکھ بھی کہتے ہیں یا سیل کی زبان میں یا شوک کی زبان میں اس کو دنگی آنکھ بھی کہتے ہیں یہ آنکھ اندر کی جانور دنسی ہوئی ہوتی ہے اس کے دونوں جانور جو پوٹو اوپر والے پوٹو اور نیچے والے پوٹو کا گوشت ہوتا ہے وہ اوپر چڑھا ہوتا ہے وہ آنکھ اندر ہوتی ہے تو یہ آنکھ ایک مفعوظ آنکھ ہوتی ہے پروٹیکٹیو آنکھ ہوتی ہے تو یہ لڑائی کو دوران ایک مفوض آنکھ سے سمجھی جاتی ہے کیونکہ یہ لڑائی کا دوسرا جو جانور مخالف جانور ہوتا ہے مچہا وہ پنجے مارتا ہے یا وہ کیل مارتا ہے تو وہ باہر والے جو پڑھتے ہوتے ہیں جو پوٹے ہوتے ہیں وہ سکمی ہوتے ہیں اندر آنکھ جو ہے مفوض ہوتی ہوتی ہے لیکن یہاں پر ایک بات مددہ دا رکھنی ہے آپ نے ایک بات کو ذہن میں رکھ رہا ہے کہ یہ اندر کو دنسی ہو یہ وہاں کا اتنی اندر کونا دنسی ہو کو وہ سامنے والے جو مددہ مقابل جانور اس کو ٹھیک طرح فوکس ہی نہ کر سکے یا دیکھ ہی نہ سکے اس چیز کو آپ نے مددہ نظر رکھنا ہے تو یہ وصالت میں اس گڑوں کی آنکھ کے بڑی امیتہ شکاری جو ذراعات ہیں وہ آنکھ والے جانور کو ڈھونڈ کر اپنے بلڈ ڈائر میں شامل کرتے ہیں اور یہ ساغت کے بار سے ایک میاری آنکھ سمجھے جاتی ہے اور یہ بہت نیاب آنکھ ہے اور بہت کم جانور میں یہ پہی جاتی ہے تو اس کے بعد بحی آتے ہیں مصری آنکھ جو آتی ہے یہ بہت کم جانور میں پہی جاتی ہے یہ جو ہوتی ہے یہ اس کے اندر یہ ڈاوٹ ہوتا ہے یہ تیل ہوتا ہے آنکھ کا وہ مصر کے دانے جاتا ہوتا ہے اس لئے اس کا مصری آنکھ بولتے ہیں تو یہ اس کے جانور بہت نیاب ہوتے ہیں تو یہ بلکل بریق سا ڈوڑ ہوتا ہے اور نشان ہوتا ہے اور جو ڈوڑ کا سیاد جی ہوتا ہے وہ مصور کے دانے کے جیسے ہوتا ہے اس لئے اس کا مصوری آنکھ بھی کہتے ہیں یہ ایک نیاب آنکھ ہے اور اس کو سیل شکین جائے ہیں بہت اچھت سبر کرتے ہیں اور اس کو پسند کرتے ہیں اب پانچویں نمبر پہ جو آتی ہے یہ تھی پہلی چار جو قسمیں تھی آنکھوں کی یہ بہترین آنکھیں ہیں یہ شوق شکار میں بہت اچھی سنجھ جاتی ہے اس کے جانور بہت اچھا لڑتے ہیں جم کے لڑتے ہیں ان میں سٹیمنہ اچھا ہوتا ہے یہ بہترین ہوتے ہیں یہ پانچ آنکھیں جو چار آنکھیں آپ کو بتائی ہیں یہ بہترین تصور کی جاتی ہیں اب آتے ہیں پانچویں نمبر پہ آنکھ وہ آنکھ ہوتی ہے گول آنکھ یہ گول آنکھ اپری ہوئی آنکھ بھی اس کو بولتے ہیں یہ آنکھ اتنی اچھی نہیں ہوتی اور اچھے بلند لائنکھ نہیں ہوتی یہ اصالت کے سبار سے اور فائل کے اعتبار سے دونوں اعتبار سے یہ ایک ناقص آنکھ ہوتی ہے اور یہ آنکھیں اپر ہوتی ہے گول ہوتی ہے اور جب جانور مدان میں اترتا ہے جب مدان میں لڑایا جاتا ہے تو اکسیسر نائنٹی نائن پرسن اس پر چھوٹ لگنے کے خطچے ہوتی ہیں یہ ایک انپروٹیٹوی آنکھ ہوتی ہے یہ آنکھ سیف آنکھ نہیں ہوتی تو اس کے جانور جو ہوتے ہیں اکثر کانے ہو جاتے ہیں تو یہ اکثر جو شکاری ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ پیور سیل بھی نہیں ہوتے ان کے پیچھے ان کے جو اسٹری ہوتی ہے دادا دادی یا نانا نہیں اس میں کراس ہوتا ہے جس کے بعد یہ شکلے یہ گول آنکھ آتی ہے بارہ یہ پانچ شکلے تھی ساخت کے لحاظے تو جو بھئیوں تو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہیں اب آتے ہیں رنگوں کی طرف تو رنگوں کے اعتبار سے بھی سیل کی کئی قسم کی آنکھیں ہیں تو کئی کٹیگری کی آنکھیں ہیں کس کس کٹیگری کی آنکھیں ہیں وہ انشاءاللہ اس میں انٹیرز کے ساتھ بات کریں گے اس کٹیگری میں پہلے نمبر پر جو آنکھ آتی ہے وہ صاف آنکھ ہوتی ہے صاف آنکھ کیا ہے صاف آنکھ میں ایک کالا ڈاٹ ہوتا ہے باقی ساری آنکھ سوید ہوتی ہیں یہ ہرکی پیلی یہ بوسکی ہوتی ہے تو یہ بہت اچھی آنکھ سنجھی جاتی ہے یہ بند قدی کے جانوروں میں پہی جاتی ہے ان کا سٹیمنہ بہت زیادہ ہوتا ہے یہ لمبا لارتے ہیں اور ان کی آنکھیں چمکدار ہوتی ہیں یہ بلکل شفاف آنکھ ہوتی ہیں اور کوئی رنگ اور کوئی دورہ اس میں نہیں ہوتا یہ بلکل صاف آنکھ ہوتی ہے تو یہ لمبا لڑنے والے ہوتے ہیں سلو لڑتے ہیں تیزی نہیں ہوتی یہ رنگ کے دوار سے دوسری آنکھ ہوتی ہے یہ پیلی آنکھ ہے یہ پیلی ہوتی ہے زرد نہیں ہوتی تو یہ سرسو کے پھول کی طرح ہوتی ہے بلکل اس سے بھی اس کا رنگ جو ہوتا تھوڑا مدم ہوتا ہے یہ آنکھ اچھی آنکھ گینی جاتی ہے یہ ایک اگریسیو آنکھ ہوتی ہے کسی والی آنکھ ہوتی ہے یہ پیلی آنکھ کے جانور بہت شعار اور چلاک ہوتے ہیں بہت ایکٹیو ہوتے ہیں اور چلاکی اور ایکٹیوٹیز کی وضع سے وہ دوسرے جانور کو مدد مقابل جانور کو بچھار دیتے ہیں ان کو دو پیج لگا کر اس کو فائٹ کرتے ہیں اور بہت پرتھیلے ہوتے ہیں یہ جانور لہذا یہ آنکھ بھی رنگوں کے دوبارے سے بہترین آنکھ سمجھی جاتی ہے رنگ کے دوبارے سے تیسرے نفر پر آنکھ ہے وہ ہے مکوہی آنکھ مکوہی آنکھ بلکل سائز میں چھوٹی ہوتی ہے اور فل کالی ہوتی ہے جس طرح کالا ڈاٹ ہوتا ہے اسی طرح کے پوری آنکھ ہوتی ہے ہلکا پھرکا سا تھوڑا سا ڈاٹ میں موسوس ہوگا برنا ساری آنکھ آپ کو کالی موسوس ہوگی تو یہ مکوہی آنکھ اچھی آنکھ تطور کی جاتی ہے شکین لوگ اس کو بڑا پسند کرتے ہیں چوتھے نمبر میں جو رنگ آتا ہے وہ نیلے رنگ والی آنکھ ہے یہ رنگ بھی ایک نیاغ بسم ہے یہ پیور بلڈ لینن کی نشانی ہے پیلے رنگ والی آنکھ ہوتی ہے اس کا جو کالا ڈاٹ ہوتا ہے اس کے گلدے کے نیلا سا شیڈ آ رہا ہوتا ہے اس نیلے نیلا شیڈ ہوتا ہے یا سمانی رنگ کا شیڈ ہوتا ہے تو یہ آنکھ ایک اصالت کی ایک نشانی ہے نیلی آنکھ والا جو جانور ہوتا ہے وہ اچھا تصور کیا جاتا ہے اصالت کے اتبار سے اور فائٹ کے اتبار سے بھی یہ اچھا جانور گنا جاتا ہے تو شکین جو بہت پسند کرتے ہیں نیلے رنگ والی آنکھ عموماً لسانیوں میں پائی جاتی ہے اور یہ لسانیوں کے پچان ہے بارل یہ بھی اچھی آنکھ ہے پانچویں نمبر پہ آتی ہے سب سے زیادہ اور پسند کی جانے والی آنکھ ہے وہ ہے بھائی چار رنگوں والی آنکھ چار رنگوں والی آنکھ یعنی اس کے اندر چار رنگ پہ ہوتے ہیں چار طرح کے دہرے ہوتے ہیں یہ آنکھ بڑے پرانے سیلوں کی پچان ہے بڑا لمبا لڑنے والے یہ جانور ہوتے ہیں بڑے تیز ہوتے ہیں اصالت ان میں بہت زیادہ ہوتی ہے اور دوسرے جانور کو فورا ہٹ کا جواب دیتے ہیں یہ ایسے جانور ہوتے ہیں جو میدان میں مر تو سکتے ہیں لیکن بھاگ نہیں سکتے اگر میدان میں دوسرا جانور مدے مقابلہ جو جانور ہے وہ بہت زیادہ طاقتوار اس کے مقابلے میں تو اس کے ڈیل پانے کے وعیے سے وہ جانور تھک جاتا ہے اور تھکنے کے وعیے سے وہ ہار جاتا ہے لیکن یہ تھکتا نہیں مدان چھوٹ کر نہیں بھاگتا مدان کو مرنا پسند کرتا ہے تو چار رنگ والی آنکھ جو ہے یہ بھی اس طرح ہے کہ پہلے براک ڈاٹ ہوتا ہے اس کے بعد نیلا ایک اوتاہ رنگ چکر ہوتا ہے اس کے بعد مین آنکھ رنگ ہوتا ہے وہ سپیل یا پیلا ہوا اینڈ پہ دورے آتے ہیں بھئیو جو ریڈ رنگ کل کے ہوتے ہیں تو دوروں کے مطلق بھئیو یہ ہے کہ دورے یہ واضح ہونے چاہیے ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہونے چاہیے اور یہ ایک کالا ڈاٹ ہے اس کو قرآن نہیں ہونے چاہیے پیچھے ہی ختم بجھنے چاہیے اور واضح نظر آنے چاہیے آپ ایک دوسرے کے ساتھ گرمٹ رہی ہونے چاہیے تو یہ تھی بھئی چار رنگ والی آنکھ تو اس میں لگ لگ آنکھ آنکھ وہ ڈاٹ بگرہ نہیں آنکھ تو یہ ایک بہترین آنک سمجھی جاتی ہے اور صالت علیہ حال سے بہت اچھی آنک ہے اور اس کے علاوہ ایک آنک ہوتی ہے تھم گھولی آنک یہ آنک میں اندر ڈاؤٹ ہوتے ہیں کچھ نشان ہوتے ہیں یع adelien شکل میں آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ بھی شکاری لوگ اس کو بہت پسند کرتے ہیں یہ بہت اچھی آنک سمجھی جاتی ہے ایک بھائیے یہ آنک کی صالت کے لحاظ سے بہترین آنک ہے تو لڑائی کے لحاظے بھی بہترین ہیں تو بھائیوں میں نے بھائیوں کو آنکھ کے مطلق جو میرے پاس معلومات تھی میں نے بھائیوں کا ساتھ شیئر کر دی ہے امید ہے کہ آپ بھائیوں کو کچھ نہ کچھ انشاءاللہ علم حاصل ہوگا تو اگر آپ ویڈیو پیچھاند ہوئی ہے یہ سامنے جو سکرائب کا بڑھا نظر آ رہا ہے اس کو دبا کے کالا کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں اگر آپ سیلو کے پیچھاند مطلق ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ سامنے آپ کو جو نظر آ رہا ہے یہ سیلو کے پیچھاند ویڈیو وائچ کرنے چلا آپ بھائیوں کو ہچی معلومات ملے گی پاکستان بیندہ باد اللہ حافظ